بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئیم اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ختمت ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور اے آئی کی دھوم بہت تیزی سے پھیل رہی ہے بالخصوص جب سے چیئر جی پی ٹی آیا ہے اس کے بعد تو بس ایک ہنگامہ مچ گیا ہے اور ہر طرف اے کی اے آئی ہی کی بات ہو رہی ہے اور ایک کونسپٹ بہت تیزی سے جو ہے عام ہو رہا اور لوگ اس پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا اے آئی کا جس طرح سے یہ ہنگامہ ہو رہا اور جس طرح یہ بڑھتی جا رہی ہے کیا آنے والے وقت میں اے آئی کی وجہ سے لوگوں کی جوب سے دی جائیں گی لوگوں کی سکلز کام ہو جائیں گی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں چونکہ اس وقت سے پاکستان میں کمپیوٹر کی فیلڈ سے بابستہ ہوں جب لوگوں نے شاید کمپیوٹر بھی دیکھنا شروع کیا تھا بہت عرصہ ہو گیا تو ایک کونسپٹ بڑا عام تھا شروع میں میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں جب نیا نیا کمپیوٹر پاکستان میں آیا تو بہت ساری افوائیں تھیں کہ پاکستان میں کمپیوٹر جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا پاکستان میں کمپیوٹر کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ پاکستان میں کمپیوٹر اگر آ گیا تو بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے تو پاکستان کے کمپیوٹر دفاتر میں چلے گئے نہیں لیکن یہ آج سے بات 20-25 سال پہلے کی تو آپ دیکھیں کہاں کمپیوٹر نہیں ہے ہر جگہ کمپیوٹر ہے اور کیا کسی کی جوب کو کوئی فرق پڑا ہے نہیں بلکہ جوبز کے زیادہ مواقع میسر ہوئے ٹیکسٹر ڈیزائننگ جو پہلے عام طریقے سے ہوتی تھی کمپیوٹر پہ آ گئی خط و کتابت کا کام جو تھا کمپیوٹر پہ چلا گیا جو پینٹر حضرات ہاتھ سے چیزیں لکھتے تھے کمپوز کرتے تھے ڈرائنگ کرتے تھے وہ بھی کمپیوٹر بھی چلے گی پرنٹنگ کا سارا کام کمپیوٹر پہ آ گیا اکاؤنٹس لیٹے سارے کام کمپیوٹر پہ آ گیا یعنی کمپیوٹر جس نے سیکھ لیا اس وقت میں وہ دوسرا سے بہت آگے چلا گیا بلکل اسی طرح اے آئی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اے آئی کے آنے سے ہمارے کاموں میں کمی نہیں آئے گی ہماری جوبز میں کمی نہیں آئے گی یہ ہماری جوبز کو کھائے گا نہیں بلکہ ہماری جوبز کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا ہمارے لیے بہت سارے نئے مواقع آئیں گے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں گی جو آج ہم صرف سوچ سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ ممکن ہوگی ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج کے دور میں آپ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ کمپیوٹر سے وبستہ نہیں ہیں تو کمپیوٹر سے اپنے آپ کو وبستہ کر لیں آنے والی جنریشن جو ہے وہ اگر کمپیوٹر سے اویر نہیں ہوگی اس طرح سے سلیکے سے نہیں سیکھے گی تو اس کو ظاہر ہے وہ دوسروں سے پیچھے ہوگی اے آئی سے بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی سہولت کے لیے ہے آپ کے لیے نئی جہتیں نکالے گی آپ کے لیے نئی سہولیات نکالے گی آپ کے لیے نئی جوبز آئیں گی ضرورت اس چیز کی ہے کس سے ہم ڈرے نہ بلکہ اس کو سیکھیں اے آئی کو سیکھنے کے ضرورت ہے اے آئی کو سمجھنے کے ضرورت ہے اور اے آئی کس طرح کام کرتا ہے یہ جاننے کے ضرورت ہے اگر آج آپ کمپیوٹر کے فیلڈ سے وابستہ ہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ آنے والے وقت میں وہ کام جو آپ گھنٹوں میں کرتے تھے وہ چند منٹوں میں کرنے کے قابل ہو جائے گی لہذا اے آئی آپ کے کسی کمپیوٹر کی فیلڈ کو کسی جوب کو نہیں کھائے گا بلکہ اس میں نکھار پیدا کرے گا تو لہذا آپ سے گزارج یہ ہے کہ یہ کانسپٹ نکال دیں کہ گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ ختم ہو جائے گی ویب سیٹ ڈیویلیمنٹ کی فیلڈ ختم ہو جائے گی یا پروگرامنگ کی فیلڈ ختم ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی ایک پروگرامر جو ایک کوڈ لکھتا تھا گھنٹے یہ دو گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے وہ آنے والے وقت میں وہ دو منٹ کے وقت میں وہ کام کر لیں پہلے پہلے ویب سائٹس جو تھیں وہ بنتی تھیں مہینوں کے اندر ورڈ پریس آئی وہ کام گھنٹوں میں ہونا شروع ہو گیا ہو سکتا ہے ای آئی کی مدد سے وہ کام جو گھنٹوں کا تھا وہ چند منٹوں پہ آجے گرافک سے کام میں نکھار پیدا ہو جائے آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملنے شروع ہو جائیں اور بے شمار ایسی چیز آئیں گی جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہیں لہذا ای آئی سے دور نہیں بھاگیں ای آئی کو سیکھنے کی کوشش کریں آنے والے وقت میں کامیاب وہ ہوگا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر عبور رکھتا ہوگا جانتا ہوگا اس سے کام لینا جانتا ہوگا ادر وائز دیفنیلی آپ دوستوں سے پیچھے رہ جائیں گے تو آج کے اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ای آئی سے ہم نے دور نہیں بھاگنا بلکہ ای آئی کو سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے اور آنے والے وقت میں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فور رہے گی اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور اس طرح کے آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ